اسلام علیکم guys welcome back to my new vlog تو guys آج کے vlog میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یار یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے بکریوں کا وڑا یار یہ کافی زیادہ یہاں پہ damage ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اور میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یار بلکل جو ہے بکار ہو چکا ہے تو یار ابھی جو ہے مجھے ضرورت ہے اپنے اس وڑے کو update کرنے کی جالی جو ہے وہ new لے کے آنے کی جس کے لیے یار میرے پاس فیلحال جو totally مجھے budget need ہوگا تقریباً پندرہ ہزار تک جو آئے گی new جالی 10 سے پندرہ ہزار کی جس میں یار کچھ پیسوں کا تو میں نے arrange کیا ہوا ہے میرے پاس تھے اور جو کچھ پیسیں وہ میں اپنے friend سے منگوا ہوں گا اور guys کیسے منگوا ہوں گا یہ آپ دیکھے رہاں رہ جائیں گے یقین مانیں کیونکہ آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسے جو ہے پیسے منگواتے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یار میں جو ہے اپنا پیجن بھیجوں گا اس کے پاس چٹھی لکھوں گا چٹھی لکھ کے جو ہے پیجن کے نیچے بان دوں گا پیجن کے ساتھ بان دوں گا اور پھر اس کو بھیجوں گا اپنے friend کے پاس چٹھی لے کے جائے گا وہ میرے friend کے پاس اور جب وہ friend میرا چٹھی پڑے گا اس کے بعد جو ہے وہ پیسے جو ہے اس کے ساتھ بان دیں گا اور جو میرا پیجن ہے وہ میرے پاس پیسے لیائے گا guys یہ کافی مشکل challenge ہونے والا ہے کیونکہ یار ہمارے گاؤں میں تقریبا کوئی سو گھر ہوں گے سو سے زیادہ ہی ہوں گے کام نہیں ہوں گے کافی بڑا ہمارا گاؤں ہیں اور guys یہاں تقریبا ہر گھر میں پیجن ہے اور ہر بندہ شکاری ہے اور کافی لوگ try کریں گے اس پیجن کو رستے میں پکڑنے کی کیونکہ جب اس کے ساتھ کافی زیادہ پیسے بان دیں ہوں گے پھر لوگوں کی کافی try ہوگی کہ اس کو جو ہے بچ کے نہیں جانے دینا تو جلدی سے جو ہے guys ہم چلتے ہیں پیجن کے ساتھ جو ہے چٹھی بانتے ہیں اور بھیجتے ہیں اپنے فرینڈ کے پاس تاکے جو ہے وہ ہمیں پیسے بھیجے اور ہم جو ہے guys اس جالی کو اس اپنے وارے کو بکریوں کے وارے کو update کر سکے تو جلدی سے guys چلتے ہیں چھت پر تو guys ابھی فی الحال یہ ہمارے پاس پیجن ہے جس کو ہم کاسد بنا کے بھیجیں گے کیا لگتا ہے ہم لے آئے گا یہ پیسے لے آئے گا بلکل لے کے آئے گا اگر رستے میں یہ کہیں اور چلا گیا نہیں جائے گا اس کو میں نے پورا سکھایا ہوا ہے اچھا تو guys فی الحال یہ ہم نے پیجن سیلیکٹ کیا ہے جو کہ ہمارا کاسد بن کے چٹھی لے کے جائے گا اور ادھر سے جو ہے ہمارے پیسے لے کے آئے گا تو ابھی فی الحال یہ دیکھیں یہاں پہ کافی منسل ہے اور میں جلدی سے جو ہے یہاں پہ چٹھی ایک لکھ کے اس کے ساتھ جو ہے باند دیتا ہوں guys اور جو ہے جلدی سے اس کو اڑاتے ہیں اور دیکھیں گے یار یہ چٹھی لے کے جاتا ہے اور پیسے لے کے آتا ہے یا پھر نہیں آتا رستے میں کوئی سے پکڑ لے گا گھوم ہو جائے گا guys یہ تو آپ ویڈیو میں پتا چلے گا سو آپ نے ویڈیو مینٹ تک لازمی سے بنے رہنا ہے guys تو جلدی سے جو ہے میں چٹھی لکھتا ہوں guys یہاں پہ جو چٹھی ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم دنان بھائی مجھے پانچزار کی ضرورت ہے اس کو بھوتر کے ساتھ باندھ کر بھیج دیں شکریہ تو guys چلتی سے جو ہے اس چٹھی کو باندھیں گے اپنے اس کبوتر کے ساتھ اور guys اس کو بھیج دیں گے پیسے لینے کے لیے guys یقین مانے آپ نے بینک میں پیسے آتے دیکھے ہوں گے آپ نے آن لائن پیسے آتے دیکھے ہوں گے مختلف بینک کے ذریعے یا آن لائن پیمٹ ہوتی دیکھے ہوگی لیکن guys آپ پیجن کے ساتھ جو ہے پیسے آتے پہلی بار دیکھیں گے لائف میں تو guys ویڈیو تو یار بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی تو جلدی سے guys آپ نے جو ہے ویڈیو کو ابھی سے لائک لازمی کر دینا ہے اور guys ویڈیو میں آپ نے اینڈ تک لازمی سے بنے رہنا ہے کیونکہ یار اس میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو ابھی فی الحال جو چٹھی ہے وہ اس پیجن کے ساتھ باندھی جا رہی ہے اور guys اس کو بھاند کے جلدی سے جو ہے بیجیں گے اپنے دوست کے پاس اور guys ایک بار جو ہے ہم اسے کال کر کے بھی کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ کے پاس ایک پیجن بیجا ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ چٹھی باندھی ہم نے آپ اسے جو ہے پڑھ لینا اور جو بھی آپ کا رسپونس ہوگا آپ نے جو بھی کرنا ہوگا وہ پھر ہمیں بتا دینا تو guys ابھی جو ہے فی الحال چٹھی باندھی گئی ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ چٹھی باندھنے سے اسے اڑنے میں تو نہیں مشکل ہوگی تو guys ابھی جو ہے چٹھی باندھنے کا کام جاری ہے اسے guys اچھے سے باندھیں گے کیونکہ یار جب پیجن اڑے گا ہوا میں تو کافی جو ہے خطرہ ہوگا چٹھی کے گرنے کا اگر ہم نے بالکل ہلکے سے باندھی ہوگی رام سے باندھی ہوگی تو اس لئے جو ہم اسے اچھی طرح سے باندھ کے پھر پیجن کو اڑائیں finally جو ہم نے چٹھی یا وہ پیجن کے ساتھ باندھ دیا اب اس کو یہاں پہ اڑانا ہے چھت پہ بس اس کو میں بتا دیتا ہوں نا تو guys یہ کہہ رہا ہے ابھی میں اس کو بتا دیتا ہوں تو بتاؤ یار اس کو یار آپ نے جانا ہے دنان بھائی کے پاس یہ اس سائٹ پہ جانا ہے کافی آگے جا کر اس کا ایک ڈیرہ آئے گا وہاں پہ آپ نے اتر جانا ہے گھاؤں کے باہر ہے کافی دور ہے تو ادھر سے وہ آپ کو پیسے دے گا وہ پیسے لے کر آپ نے ہمارے گھر ادھر ہی واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اب میں اسے اڑا دوں بسم اللہ پڑھ کے اسے اڑا دیں تو guys ابھی اسے اڑا دیا ہے اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے تو guys میں اسے جلدی سے جو ہے نا call بھی ایک بار کر دیتا ہوں call کر کے میں اسے بتا دیتا ہوں کہ یار میں نے جو پیجن ہے وہ بھیجا ہے تو ابھی میں جلدی سے یار اس کو call کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک بار ایک منٹ یار اس کو call کر کے بتا دیں بتا دیں guys یہاں جلدی سے میں اس کا نمبر جو ہے find کر رہا ہوں guys یہ دیکھیں اس کو call ابھی جا رہی ہے فیلال تو ابھی وہ call یہ دیکھیں guys ابھی وہ call اٹھا نہیں رہا کیا لے ادنان بھائی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھے یار وہ نا آپ کے پاس پیجن بھیجا ہے میں نے ایک چٹھی باندھ کے وہ نا اسے اتار کے چٹھی پڑھ لینا کیا لکھا ہے جی چلے ٹھیک ہے جب پیجن پہنچیں گا مجھے بتا دیں آپ ایک بار کال کریں تو گائز ابھی جو فلال ہے ہم نے ادنان بھائی کو کال کر کے بتا دیا ہے ابھی جو گائز ویٹ کریں گے کب تک جو ہمارا پیجن ادھر پہنچے گا کیونکہ یار کافی زیادہ جو ہے دور ہے وہ دیرہ کتنی دور ہے دیرہ دیرہ کتنی دور ہے تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر ہے گائز پیجن ہمارا ادھر سے جا چکا ہے پندرہ بیس کلومیٹر تقریباً دور ہے تو گائز ابھی فلال مجھے نہیں پتا یار کیا بننے والا ہے کیا نہیں بننے والا گائز بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ویڈیو میں تو گائز ابھی فلال ہم ویٹ کریں گے پیجن کے واپس آنے کا تو گائز مجھے لگتا ہے جو جمیل کا کبوتر ہے وہ آ گیا ہے یہ دیکھو تو اس کے ساتھ ایک اور کبوتر ہے یہ پتہ نہیں کونسا کبوتر ہے جمیل نے بھیجایا پتہ نہیں کسی اور کا یہ ساتھ لے کے آ رہا ہے تو یہ جو کبوتر ہے اس کے ساتھ پرچی بدی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ پتہ نہیں کتنی دیر میں اترے گا تو گائز یہ دیکھو یہ کبوتر نیچے آ گیا پتہ نہیں یہ کتنی دیر میں اترنے والا ہے ٹھیک ہے یہ پھر سے اوپر سا آ رہا ہے تو گائز پتہ نہیں یہ کتنی دیر میں اترے گا یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے پرچی پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں یا گر گئی ہے مجھے ادھر سے نہیں نظر آ رہی تو یہ دو کبوتر ہیں ان میں سے پتہ نہیں کونسا کبوتر ہوگا تو گائز میں باہر آ چکا ہوں یہ دیکھو یہ والی کبوتر ہے جو اڑ رہی ہے ابھی تک نیچے رہی ہے یہ پانچ منٹ ہو گیا اوپر ہی اوڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں جمیل کو کال کرتا ہوں یہ کافی دیر ہو گیا ابھی تک تو یہ دوسرا ایک اور کبوتر آ گیا تو گائز یہ دکھو یہ کافی دیر سے دونوں کبوتر اوڑ رہے ہیں ابھی تک نیچے نہیں اترے تو گائز ابھی میں جمیل کو کال کرنے لگا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ دوسرا جو پیجن ہے وہ کس کا ہے اسلام علیکم جمیل بھائی ادھر دو کبوتر نظر آ رہے ہیں مجھے ان میں سے کون تھا کبوتر ہے جس میں پرچیبہ دی ہوئی ہے یار آپ کو نظر آ رہا ہوگا وائٹ کلر کا بیجن ہے اور اس کے دنہ پاؤں کا بندی ہوئی ہے ایک اس کے ساتھ اور بیجن ہے وہ آپ کا یا کسی اور کا ہے نہیں نہیں وہ کسی اور کا ہوگا میں نے ایک ہی بھیجا ہے ابھی پہنچا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ابھی تو اوپر اوڑ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس نزدیک پہنچ گئے ہیں ہاں نزدیک تو پہنچ گیا میرے لیکن ابھی تک اوڑ رہے ہیں اوپر ہی ہے کہ پانچ میٹ ہو گیا ہے ابھی نیچے نہیں آئے چلے اچھا ٹھیک ہے میں بھی ویٹ کر رہا تھا کہ کسی نہیں دیر لگے ایک اور کبوتر بھی آیا اس کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ اوڑ رہا ہے یار اس کا مجھے نہیں پتا اور ادھر سے تو کافی دور ہے مجھے نظر بھی نہیں آرہا چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے یا تو وہ کسی اور کا پیجن ہے جو اس کے ساتھ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ جو اس کا پیچھا کر رہا ہے پیجن وہ وہ دیکھو گائیز یہ دیکھو یہ آگے بیٹھی ہوئی ہے میں اس کو کبوتر ڈھونٹا تھا اور یہ دیکھو میرے کبوتروں کے ساتھ آگئی ادھر ان کے ساتھ ٹائر رہی ہے یہ دیکھو اس کے ساتھ جو ہے پرچی بدی ہوئی ہے اور اس کو اب پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں جمیل نے ہمارے لیے کیا لکھ کے بیٹھا ہے اس کو ابھی پکڑتا ہوں میں تو گائیز اس کو پکڑ لیا میں نے تو ابھی جو ہے اس کو پرچی یہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ کافی دیر بعد یہ اتری ہے تقریباً اس کو ٹیزمنٹ تو ہو گیا ہوں گا اس کے بعد یہ اتری ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا باہر گیا ہوا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا جو ہے جمیل نے میرے لیے خط بے جائے لوگائیز ابھی اس فیلحال پرچی کو کھولتے ہیں تو یہ رسی کس طرح سے بدی ہوئی ہے تو فائلے ہم نے رسی کھول دیا اب اس پر دیکھتے ہیں کہ جمیل نے کیا ہمارے لیے بھیجا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ادنان بھائی مجھے پانچ ہزار کی ضرورت ہے اس بوتر کے ساتھ باندھ کر بھیج دیں شکریہ تو بھائی جمیل صاحب کو پانچ ہزار کی ضرورت ہے ارجنٹ ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ ہمارے لیے بھیجا ہے یہ خط بھیج ہے تو اس کے ساتھ ابھی ہم مجھ کو اس کے ساتھ باندھنا پڑے گا ٹھیک ہے پانچ ہزار تو اس کے ساتھ پانچ ہزار باندھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جمیل کے لیے روانہ کر دیتے ہیں تو ابھی جو ہے میں پانچ ہزار لے کر آتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے پاؤں کے ساتھ باندھ کر اس کو بھیجیں گے تو گائیز یہ دیکھو یہ میں پانچ ہزار لے آیا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو رول کر کے ہے جو ہے ہم نے اس کے ساتھ باندھنا ہے کبودر کے ساتھ تو اس کو Kabula orders role کر لیتا ہوں تاکہ easily چلا جائیے یہ role کر لیا اب اس کو باندھتے ہیں تو اس کو بات دیا اب ابھی کبودر کسogan گیا تو گائیت یہ ہے دیکھو یہ کبودر آئے ٹھیک ہے اس کو پکڑتے ہیں اور تو گائیت کبودر کافی ہے زیادہ جو ہے وہ اڑا ہے وہ تو اس کو Herbert کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو اس کی جو اس ٹانک کے ساتھ جو ہیں میں ماندھوں گا تو گئی ہم نے پانچ ازار اس کے ساتھ باندیا یہ دیکھو یہ پانچ جار کا نوٹ ہم نے اس کے ساتھ باندیا تو اب اسکو روانہ کیا لیکن اسے پہلے اس کو تھوڑا سا ریس کرو الیں کیونکہ کافی دیر یہ اڑتا رہا ہے تو اب اس کو تھوڑی دیر ہم ریس کروارا لیتے ہیں پھر یہ اس کو اڑائیں گے تو گئی اس کبوتر کو میں نے ادھر کافی دیر سے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کو نکالتے ہے انہیں دانا پانی خواہ دیا پانی پون پانی آپس کے ساتھ کا جب اپو آسکت کے ET اٹھو تھے اب شکریو کرٹی ہو چکا ہے اس کو پکٹتے ہیں اور اور اس کو تو اٹھے ہیں اس نے کافی دانا پانی کھلا لیا گا تو اب اس کو اٹھے港رب deciding تو تو یہنے والا کبوتر گیا ہے اور یہ دیکھو آپ کدر جاتا ہے تو ابھی فیل ہلا ہے مہم터 رہے ہیں تو لیچ ایک مارو کو کہل کر دیتا ہوں تو گھر میں فیلہ حال جمیل کو کال کرتا ہوں کہ میں نے پیسے باندھی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ پیسے جو ہے اس سے اتار لے تو گھر ابھی میں فیلہ حال جمیل کو کال کرنے لگا ہوں تاکہ اس کو میں انفارم کر دوں کہ میں نے جو ہے کبوتر ادھر سے روانہ کر دیا ہے اس کے بعد جب پہنچ جائے تو وہ اپنا پارسل ریسیو کر لے السلام علیکم والیکم السلام جمیل بھائی میں نے ادھر سے کبوتر روانہ کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کا پارسل بھی بھیج دیا ہے تو آپ اسے ریسیو کر لینا ہاں میں نے ادھر سے اڑا دیا ہے اوکے ہو گیا گئیز ابھی میں چھات پہ آ گیا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ دیکھیں میرا جو پیجن تھا وہ ابھی فیلحال یہاں پہ آ گیا ہے چٹھی لے کے یہ گئیز آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں ادھر چھات پہ اتارنے گئیز ہم ادھر چھات پہ کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو پیجن چٹھی لے کے آئے وہ ادھر گھوم رہا ہوگا کہیں لیکن یار میں دیکھ رہا تھا وہ اچانک سے غائب ہو گیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ادھر گھر میں میرا جو ادھر دوسرا گھر ہے ادھر جا کے بیٹھ گیا ابھی جو ہے ہم جلدی سے نیچے جاتے ہیں اور نیچے جا کے جو ہے اس سے جو اپنے پیسے ہیں وہ وصول کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو پیجن ہے وہ پیسے لے کے آیا ہے یا پھر ہمارا پیجن پیسے لے کے نہیں آیا تو جلدی سے یار چلتے ہیں نیچے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیجن پیسے لے کے آیا ہے یا نہیں ہے تو گئیز ابھی فیلال ہم نیچے آ گئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا پیجن آ گیا ہے جو کہ یہاں پہ ہمارا قاسد بن کے گیا تھا اور اگر آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے پیسے بھی بندے ہوئے ہیں ابھی یار باقی جو ہے اس کو پکڑیں گے پکڑ کے جب جو ہے گائی اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ کتنے پیسے بندے ہوئے ہیں پھر پتہ چلے گا باقی جو ہے ابھی میں ہماد کو کہتا ہوں وہ اس کو گائیس پکڑتا ہے پکڑ کے جو ہے اس سے جو پیسے ہے وہ لیتے ہیں باقی فیلال یہ دیکھیں اب بھی اس کے پاس جا رہا ہے گئیس کیونکہ یار یہ ڈرتا بھی یہ پیجن کافی زیادہ ڈرتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ احتیاط سے پکڑیں گے کہیں یہ پھر دوبارہ سے اڑنا جائے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیسے بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پیسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں گئیس ماد اڑا آنا دے نا اسے اسے نہیں تو کھڑے میں لے جاؤ میں گئیس تھوڑا سائٹ پہ ہو جاتا اور یہ دیکھیں گئیس اس کو فلال پکڑ لیا جلدی سے گئیس جو ہے چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے پیسے ہم نے وہ جو منگوائے تھے ادنان بھائی سے وہ اس نے کتنے پیسے بیجیا اور یار میں نے آپ کو دکھایا آپ ادنان بھائی نے بھی ادھر سے جو ہے وہ لوگ اس کو کہا تھا کہ ساتھ ساتھ آپ نے شوٹ کرنا ہے اور جو ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پیجن لوگ اب پتہ نہیں شوٹ کیا ہے کہ نہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پیسے جو ہے پانچ ہزار بندہ ہوا ہے گئیس یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہ ہمارا پیجن ہے یار بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے لیے جو ہے اتنی دور جا کے پیسے لے کیا یہ کیش تو گئیس یار کیونکہ کافی زیادہ جو ہے اگر میں خود جاتا کوئی ڈیرھ دو لیٹر پٹرول لگ جانا تھا زیادہ ہی لگ جانا تھا ٹائمز آیا ہونا تھا اور میں نے جو ہے اپنے پیجن کو بھیج کے گھر بیٹھے گائیس اپنے لیے جو ہے پیسے مگوال یہ پورا پانچ ہزار پیا اور گائیس آپ کے سامنے ساری ویڈیو بنی ہے اس میں ہم نے کوئی اپنی طرف سے یا کوئی بھی فیک لیو وغیرہ ایرڈ نہیں کیا تو سب کچھ یار آپ کے سامنے تھا تو باقی یار آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اون لائن پیمٹ آتی دیکھی ہوگی کیش آتا دیکھا ہوگا بہت کچھ یار آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آپ نے اس طرح سے جو ہے کسی برڈز سے یا پرندے سے یا کبوتر سے پیسے آتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے تو گائیس امید کرتا ہوں یار آج کا بھی لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو بھی لوگ پسند آیا تو لوگ کو لائک یار لازمی سے کر دیں کیونکہ اتنی محنت اتنی محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کی تھی اگر آپ اب بھی لائک نہیں کرتے تو یار پھر آپ کی مرضی ہے اور چینل کو آپ نے سسکرائب بھی کر لینا ہے اور اس طرح کی مور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے تو ملتے ہیں آپ کو گائیس نیکسٹ کسی اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ